اکبر احراس وزیر آباد لیے چلیں گے جہاں جلسہ عام سے مریم نواز خطاب کر رہی ہیں وزیر آباد کے شیروں آج میں صرف تلت شوکت منظور چیما کو مبارک بات دینے ان کے گھر نہیں آئی آج میں وزیر آباد کے بہادر عوام اور شیروں کو ووڈ کی عزت ان کے مو سے چھین کے لانے پہ مبارک بات اور شاباش دینے آئی ہیں صدرہ زندہ بات صدرہ کا پتہ ہے مجھے جب میں صدرہ گئی تھی جلسے کے بعد تو جس طرح صدرہ نے جس طرح صدرہ نے مجھے یہ ویلکم کیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا صدرہ سے بہت بڑی لین آ رہی ہے میں وزیر آباد کو یہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ دھونس اور دھاندلی اور جبر اور بترین دھاندلی کے باوجود وزیر آباد میں نہ صرف نواز شریف کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو اس بیانیے کو عزت دی بلکہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ بھی لڑی اور جب وہ وزیر آباد کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر تھیلے چلا کر بھاگ رہے تھے تو وزیر آباد کے شیروں نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور نہ صرف عطا بھائی تو ماشاءاللہ وزیر آباد الیکشن کا ہیرو ہے لیکن جو جو بھی وزیر آباد کی الیکشن ٹیم کا پی ایم ایل این کی طرف سے جو جو بھی ذمہ دار تھا اس ٹیم کا رکن تھا میں فردن فردن نام نہیں لے رہی لیکن میں ہر ایک کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور محمد دواز شریف کو آپ سب پر فخر ہے اور میں وزیر آباد کو اور دسکا کے عوام کو اور نوشیرہ کے عوام کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آٹا چورو ووٹ چورو بجلی چورو کو گیس چورو کو چینی چورو کو آپ نے ان کا مقبرہ بنا کر یہی پر دفن کیا ہے انہیں یہ الیکشن نہیں تھا وزیر آباد دالو ابھی مل کے نعرے لگائیں گے بڑے نعرے لگانے ہیں وہ نعرہ پتہ ہے نا میری مرے ووٹ پر ڈاکا ابھی لگائیں گے ابھی لگائیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر صوبے سے ہر صوبے سے پہ در پہ شکست عمران خان کا جب مقدر بنی تو اپنی اس نے اپنی دھوپ دی ہوئی عزت اور کشتی بچانے کے لیے اس نے دسکا کی سیٹ پر ڈاکا ڈالا لیکن میں دسکا کی بہادر عوام کا اور وزیر آباد کی بہادر عوام کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ووٹ پر ڈاکا ناکام بنایا شاباش زندہ بار یہ الیکشن نہیں تھا یہ آتا چوروں بجلی چوروں چینی چوروں گیس چوروں کے اور ووٹ چوروں کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے آیا اور دیکھو سندھ میں الیکشن ہوا بری طرح ہارے ولوچستان میں الیکشن ہوا بری طرح ہارے اور نوشیرہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیر نے اور نواز شریف نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا جس نواز شریف کو کہتے تھے جس نواز شریف کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی وہ لندن میں بیٹھا ہے لیکن ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار رہا ہے مریم نواز وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہر صوبے سے پہ درپیش شکست امران خان کا مقدر بنی تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ڈسکا کی سیٹ پر ڈاکہ ڈالا سندھ و بلوچستان کا الیکشن یہ بری طرح ہارے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ نوشیرہ میں نواز شریف نے انہیں گھر میں گھس کر مارا بلوچستان میں الیکشن ہوا ہار گئے لیکن ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کہاں ہوئی پنجاب میں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے نواز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں لیکن کیا تم نے پنجاب کو اتنا لاوارے سمجھ لیا تھا کہ تم پنجاب پر ڈاکہ ڈالو گے اور پنجاب تمہارا موں دیکھتا رہے گا نہیں پنجاب نے نہ صرف اپنے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا پنجاب نے ووٹ چور پکڑ لیے پنجاب نے کہا پھروں پنجابیوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے آئے ہو پنجابی جب جاگ جاتے ہیں تو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں اور پنجاب نے خصوصاً دسکا کے عوام نے اور وزیر آباد کے عوام نے نہ صرف اپنی بیزتی اور ووٹ پر ڈاکہ کا بدلہ لیا بلکہ دو ہزار اٹھارہ کے جالی الیکشن کا پول بھی کھول دیا پورے پاکستان کے سامنے ایک منٹ مریم کے پاپا آئیں گے مریم کے پاپا روزگار تو انشاءاللہ باد میں لائیں گے پہلے ان ووٹ چوروں کو رولائیں گے اور دیکھو اوپر سے شرم بھی نہیں آتی ان کو اتنی بری طرح ہارے ہیں ہر جگہ سے اور کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارا ووٹ بڑھ گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے سیانے بننے کی ضرورت نہیں عوام جانتی ہے کہ کس طرح تم نے فائرنگ کر کے خوف و حراس کا محول پیدا کیا کس طرح تم نے وزیرہ بارڈ اور ڈسکا میں پولنگ سٹیشن پہ جہاں ہر پولنگ سٹیشن پہ شیر کے ووٹرز کی کتارے لگیوی تھی کس طرح تم نے وہاں پر پولنگ بوٹس کے دروازے بند رکھے اور شیر کے ووٹرز کو گھنٹوں انتظار کرایا پولنگ سلو ڈاؤن کی لیکن پھر بھی جب شیر کے ووٹرز نے ڈڑنے سے انکار کر دیا جانے سے انکار کر دیا تو ووٹوں کے تھیلے اٹھا کے بھاگتے بنے اور جب تھیلے اٹھا کر بھاگتے بنے اور پکڑے گئے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کر لیا وزیرہ باد والوں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ووٹ چوری سنا تھا نا سنا تھا نا بکسا چوری سنا تھا نا سنا تھا نا لیکن عملہ چوری کبھی سنا تھا تو دو ہزار اٹھارہ میں بکسے چوری ہوئے دو ہزار اکیس میں پولنگ سٹیشن کا عملہ ہی چوری ہو گیا بڑی ترقی کیتی ہے بھئی یہ نیا پاکستان بننی رہا پرانا پاکستان واپس آ رہا ہے پاکستان جاگ چکا ہے پنجاب جاگ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پرانے پاکستان کو واپس لا کے ہی دم لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر ابھی ابھی لگاتے ہیں نا رے ابھی ایک منٹ مسلم لگ نون کی ناپ صدر مریم نواز وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ووٹوں کے بکسے چوری ہوئے دو ہزار اکیس میں الیکشن کا عملہ ہی چوری ہو گیا انہوں نے بڑی ترقی کی ہے صبح صبح وہ عملہ باجمات رو کے آفیس میں اچانک وارد ہوتا ہے اچانک مو لٹکائے ہوئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ چودہ گھنٹے تم کہاں رہے تو کوئی کہتا ہے میری اینٹ ٹوٹ گئی تھی کوئی کہتا ہے میں راستہ بھول گیا تھا کوئی کہتا ہے دھند بڑی تھی کوئی کہتا ہے گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے دس کا کیا چاند پہ ہے کہ آتے آتے چودہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور جن کی جن پولنگ سٹیشنز پہ ایک منٹ ایک منٹ جن پولنگ سٹیشنز والوں کی اینکیں ٹوٹی تھی جن پولنگ سٹیشنز پہ دھند بڑی تھی جن پولنگ سٹیشنز والوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھی ان پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آسمان پہ پہنچ گیا اچانک اچانک آسمان پہ چلا گیا جہاں پورے ہلکے میں تیس سے پینتیس فیصد ووٹ پڑا وہاں اچانک ان بیس پولنگ سٹیشنز پہ اسی پرسنٹ پچاسی پرسنٹ ووٹ پڑ گیا تو بڑی بڑی ایڈوانس جماعت تیری کے انصاف پوری رات لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالتے رہے واہ 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 اور اب ہم ایک سیکنڈ اور میں بیٹا ایک منٹ پلیز پلیز ایک منٹ دیکھو پھر میں آپ سے بات نہیں کر سکتی کیا فائدہ اور پھر میں تلک شاکت منظور چیما اور نوشین افتخار جو دسکا سے جیتی ہے مسلم لیگ نون کی میں مسلم لیگ نون کی ان شیرنیوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کیا شیر کی طرح لڑی ہیں شاباش اور مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان کیا ہے اب ایک ساتھ شیر تو ہے نا لیکن اب ایک ساتھ چھوٹی سی شیرنی بھی آنی شاہی ہے مسلم لیگ نون اب شیرنیوں کی بھی جماعت ہے شیرنیوں نے بھی کمال کر کے دکھا ہے شاباش پوری کی پوری انتظامیہ کو پوری کی پوری جالی حکومت کو پوری ایجنسیز کو ان دو شیرنیوں نے دن میں تارے دکھا دیئے شاباش نوشین شاباش طلت اور شاباش ہر اس ووٹر کو ہر اس خاتون کو ہر اس بیٹے کو جس نے جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا مقدمہ لڑا اور آج آج جب مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن میں اپنا مقدمہ لے کر گئی الیکشن کمیشن نے خود خود یہ بات کہہ دی کہ ہمارے بیس افسران اغواہ ہو گئے تھے اور جب چیف الیکشن کمیشنر ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا تو نہ ان کے فونز آن تھے اور نہ ہی ان کا پتا چلا بھئی مجھے بتاؤ کیا دھند میں فون بھی بند ہو جاتے ہیں یہ کون سی سائنس نے ترقی کیے جس میں دھند میں انسان کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور اب جب مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں صرف بیس پولنگ سٹیشنز کا نہیں ہمیں پورے دسکا کا دوبارہ سے ری پولنگ یعنی کہ پورے دسکے کا انتخاب ہمیں دوبارہ چاہیے تو عمران خان بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چوری جو کی ہوئی ہے چوری تو کی ہوئی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا ہے تو بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں بیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرا لو وہ پتا ہے نا کہتے پتا ہے نا کہ جب آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہو گاؤں میں جب چور بھاتتا جاتا ہے چور پکڑا جاتا ہے جب چور پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے اوہو اب جو میں پکڑا گیا ایسا کرو یہ مال میں نے چوری کیا یہ واپس لے لو مجھے سزا نہ دو تو عمران خان جب چوری پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو کہتا ہے بیس پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کرا لو لیکن مزید میں مجھے بے نکاب نہ کرو تو کیا پاگل سمجھ رکھا ہے مسلم لیگ نون کو دسکا کے عوان کو اور وزیر آباد کے عوان کو پاگل سمجھ رکھا ہے اب الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا تو پورے حلقے میں دوبارہ ہوگا اور اور یہ بھی میں بتا دوں جس کو تم کہتے تھے نا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے اس کے ایک حلقے میں دسکا اور وزیر آباد نہ پہلے بھی نواز شریف کا تھا آج بھی نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کا رہے گا وزیر آباد میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا یہ مطالبہ ہے کہ بیس پولنگ سٹیشنز نہیں پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے مسلم لیگ نون اب شیڈنیوں کی بھی جامات ہے شیڈنیوں نے بھی کمال کر کے دکھایا ہے وزیر آباد کے بھائیوں بہنوں بچوں دھیان سے سننا نواز شریف کے ایک حلقے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورے ملک کی ایجنسیز پورے دسکا کی پنجاب کی انتظامیہ پورے دسکا کی پولیس فورس پورا وزیر تحریک انصاف ان کے وزیر ان کے مشیر انہوں نے پورا زور لگا دیا الیکشن کمیشن کا عملہ ہوا کر لیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت گیا اور اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو یاد رکھو وزیر آباد کے لوگو وزیر آباد میں اور دسکا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زمانتیں ضبط ہو جاتی اور ان سے ذرا پوچھو ان کو ووٹ کوئی کیوں دے گا کیا آٹا سستا ہو گیا ہے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے جواب دو کیا آٹا سستا ہو گیا ہے کیا چینی سستی ہو گئی ہے کیا بجڑی اور گیس کے لمبے لمبے بل آنے ختم ہو گئے ہیں کیا کوئی بھی کام اس حکومت کا ٹھیک ہے تو پھر خود ہی بتاؤ جب عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہی ہے تو ایسے میں کون ہے جو ان کو ووٹ دے گا ان کو تو کے پی کے میں ان کی ہوم گراؤنڈ سے ان کو ووٹ نہیں ملا لوگوں نے وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے بیانیاں کو ووٹ دیا اور نواز شریف پہ جھوٹے انزام لگا کر نواز شریف پہ بوتان لگا کر فکسٹ میچ کے ذریعے نواز شریف کو نہ صرف ملک کی سیاست سے بلکہ ملک کی سیاست سے اور ملک سے باہر رکھنے کی کوشش کی لیکن ایک اور بات سن لو فراڈ شیٹ کو جانتے ہو نا فراڈ شیٹ کو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لیاو اور آپ کے عربوں روپے ان کو دیئے آپ کی میند کی کمائی کے عربوں روپے آپ کی خون کی پیسے کی کمائی کے عربوں روپے آپ کے ٹیکس کے عربوں روپے ان کو دیئے اور آخر میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا انہوں نے نواز شریف کو تو کیا پکڑنا تھا الٹا پنتالیس لاکھ روپےہ نواز شریف کے گھر پہ نواز شریف کو دے کر گئے ہیں اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور یاد رکھو یاد رکھو وزیر آباد والوں اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی انصاف ہوتا تھوڑا سا بھی انصاف ہوتا انصاف کا کوئی میار ہوتا تو نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں نا مزکہ خیز ان کو کوئی عدالت بھی نہ قابل سمارت قرار دے دیتی اتنے جھوٹے اور اتنے مزکہ خیز مقدمے ہیں اور فراڈ شیٹ کو گھر جا کے پنتالیس لاکھ روپےہ دے کر آئے ہیں تو ہر آنے والا دن ان کو رسوا کر رہا ہے ان کے چہرے عوام کے سامنے لا رہا ہے اور ہر آنے والا دن آپ کے اور ہمارے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے سلام ہے سلام ہے سلام دارے ختم نبوان سلام دارے ختم نبوان اچھا ایک اور بات ان کے چند لوگ تیویل پر کہہ رہے تھے اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو بچارے یہ جو پنجاب کا مصنون سا وزیر اعلیٰ اس کا نام کیا ہے جو پنجاب کا دیکھو وہ بچارہ مصنون سا وزیر اعلیٰ دیکھو جب اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی پاکستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکا نہ ڈال سکے اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے الیکشن کمیشن کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بائیس کروڑ عوام کی نظر الیکشن کمیشن پر ہے بائیس کروڑ عوام آپ کی طرف اپنے ووٹ کی عزت کے لیے دیکھ رہی ہے اور اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھویا ہوا وقار بحال ہو اور الیکشن کمیشن یہ اگر چاہتا ہے کہ اس کے عملے کے ارکان اس کے پریزائنڈنگ آفیسرز آئندہ چوری نہ ہو تو الیکشن کمیشن کو اس دفعہ دلیعانہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور ووٹ چوروں کے چہرے عوام کے سامنے لانے پڑیں گے اور آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایک منٹ آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آف چور کمپنی چھپائی اور وہ غلطی اکاؤنٹ کے نام لگا دی عدالت میں بنی گالا کے تین سو کنال پر مبنی محل کا جالی نو سی جمع کر آیا غلطی سٹیم پیپر وارے کے سر پہ تھوپ دی فورنگ فنڈنگ میں اربوں روپے کے پیسے بھارت سے اور اسرائیل سے آئے غلطی ایجنٹس کے سر تھوپ دی دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے ریکارڈ ٹوٹے دھاندلی کے بزدار گورنمنٹ پہ غلطی تھوپ دی آٹا چوری چینی چوری دوائی چوری سبزی چوری بجلی چوری میں نے نہیں کی میری ایٹی ایمز میں کی ہے تو کتنا معصوم آدمی ہے بھائی کتنا معصوم آدمی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو میں پشتی دفعہ یہاں کہہ کر گئی تھی کہ وچوں وچوں غور چوری کری جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ بھائی بندہ ایماندار ہے بندہ تابدار ہے پوری ایمانداری سے الیکشن چوری کیا ہے بندہ ایماندار ہے دیکھو اغوا برائی اغوا برائی تامان کا سنا تھا نا اغوا برائی نوٹ کا بھی سنا تھا نا اغوا برائی ووٹ سنا ہے کبھی اسی طرح انہوں نے جب یہ ہر چیز کر کے ہار گئے تو پریزائیڈنگ آفیسرز کو چوری کر دیا لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں اور ہر چیز کا انزام دیتے ہو نا پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا نواز شریف نے کر دیا ہر چیز کا ازام نواز شریف حکومت کو دیتے ہو تو چلو عوام نے ووٹ بھی نواز شریف کو ڈال دیا روتے رو تو اب ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وینتی لیٹر سانس مسلوئی سانس دینے والی مشین ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے وزیر آباد والوں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دو آخری دکتہ دینے کو تیار ہو اور اگر ان ووٹ چوروں کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا تو وزیر آباد نکلے گا پوری طاقت سے نکلے گا پوری قوت سے نکلے گا وعدہ اور ایک بات آخری میں پنجاب کو بھی کہنا چاہتی ہوں اور پورے پاکستان کو کہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا میں کہوں گی خاتمان دھیر کا ووٹ سن شیر کا بولو پورا پاکستان اگر مہنگائی سے نجات چاہتا ہے پورا پاکستان اگر آٹا چوری سے نجات چاہتا ہے پورا پاکستان اگر چینی چوری سے نجات چاہتا ہے پورا پاکستان اگر مہنگی سبزیوں مہنگی بجلی مہنگی گیس مہنگی انڈوں مہنگی مرگیوں مہنگی گوشت مہنگی سبزیوں مہنگی دعاوں سے نجات چاہتا ہے تو شیر کا ساتھ دو اور میرے ساتھ نعرہ لگاؤ خاتمان دھیر کا ہاتھ اٹھا کے خاتمان دھیر کا مریم نواز وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی تھے